بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تیز پاتھ کا پتہ، ایک دارچینی کا ٹکڑا، تین سبز الائچی اور تین سے چار ہری مرچیں ڈال دیں تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد اس میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ لسن ادرہ کا پیس ڈال دیں اس کو تین سے چار منٹ تک پکا لیں اس کے بعد اس میں چکن ڈال دیں میں یہاں پر سوا کلو چکن لے رہی ہوں اور میں چکن کے بڑے بڑے پیسز یہاں پر لے رہی ہوں لیکن اگر آپ چاہیں تو جیسے نارمل جو چکن کی کٹنگ ہوئی ہوتی ہے آپ اس طرح سے بھی چکن لے سکتے ہیں اور یہ بھی آپ کی مرضی پہ ہے کہ آپ چکن سکن کے ساتھ لیں یا بغیر سکن کے چکن ڈالنے کے بعد اس کو اتنی دیر تک فرائی کریں کہ چکن کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو جائے تقریباً چھے سے آٹھ منٹ اس دوران اس میں چمچ بھی ہلاتے رہیں تاکہ دونوں طرف سے وہ ایک جیسا گولڈن ہو جائے اس کے بعد اس میں دو چائے کے چمچ لال مرچ پاودر ایک چائے کا چمچ کالی مرچ پاودر ایک چائے کا چمچ دھنیا پاودر اور تین چائے کے چمچ یہ حسب زائی کا نمک ڈال دیں تین یا چار ٹاماتر لے لیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا بہت باریک پیسٹ بنا لیں اور وہ بھی اس میں ڈال دیں اور ساتھ ہی تین کھانے کے چمچ ٹومیٹو پیسٹ ڈال دیں جو کہ کسی بھی جنرل سٹور سے بہت آسانی سے مل جاتا ہے اس کی وجہ سے ایک تو بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے دوسرا اس کا کلر بہت اچھا ہوتا ہے اب اس کو اتنی دیر تک پکائیں کہ ٹاماتر کا پانی خوشک ہو جائے مسالہ سا تیار ہو جائے تقریباً دس سے بارہ منٹ اور اس کے بعد اس میں پانی ڈال دیں پانی آپ چاولوں کے حساب سے اس میں ڈالیں گے میں یہاں پر پانچ کپ چاول لے رہی ہوں تو اس کا ڈیڑ گناہ میں ساڑھے سات کپ یہاں پر اس میں پانی ڈالوں گی پانی ڈالنے کے بعد چکن پیسٹ اس میں سے نکال لیں اور بیک کر لیں اگر آپ بیک نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو آئل میں فرائی بھی کر سکتے ہیں تاکہ اس پر اچھا سا گولڈن کلر آ جائے میں یہاں پر اس کو بیک کروں گی اوون کو پہلے سے ہی ساڑھے تین سو ڈگری فان ہائٹ یہ ایک سو سی ڈگری سیلسیس پر گرم کر لیں چکن پیسز کو اوون ٹری میں رکھ کر اس طرح سے فوک سے اس کے اوپر نشان لگا لیں اس کے بعد آپ اپنی مرضی کے اس کے اوپر سپائسز ڈال سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر اس پر کالی مرچ اور تھوڑی سی لال مرچ وہ چھڑک رہی ہوں سب سے آخر میں اس کیو پر کوکنگ آئل لگا دیں اس سے بہت اچھا کلر آئے گا اب چکن پیسز کو بیک ہونے کے لئے رکھ دیں جب ایک طرف سے گولڈن کلر آ جائے گا تو اس کی سائی پلٹ دیں تاکہ دونوں طرف سے بہت اچھا کلر آ جائے تقریباً بیس سے پچیس منٹ آپ نے بیک کرنا ہے دوسری طرف ہنڈیاں میں چاول ڈال دیں میں نے یہاں پر پانچ کپ چاول لیے تھے جس کو بیس منٹ تک پانی میں بھگو دیا تھا اب اس میں ایک چائے کا چمچ لیمون کا چھلکا کٹ کر ڈال دیں چھلکا کٹتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ صرف اوپر کی جو سکن ہے لیمون کی صرف وہی کٹے نیچے کا سفید حصہ اس میں نہ آئے نہیں تو چاول کڑوے ہو جائیں گے اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی جگہ مالٹے کا چھلکا بھی لے سکتے ہیں تیز آنچ پر اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے کہ چاول کا پانی خوشک ہو کر صرف آدھا کپ رہ جائے اس کے بعد اس میں بہت احتیاط سے چمچ ہلائیں تاکہ چاول ٹوٹے نہ پائیں آنچ بلکل ہلکی کر دیں ڈھکن لگا دیں اور بہت ہلکی آنچ پر دس منٹ تک اس کو دم پر پکنے کے لیے رکھتے ہیں جتنی دیر میں چاول تیار ہوں گے اتنی دیر میں چکن بھی بیک ہو جائے گا ڈش آؤٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے چاول ڈش میں لگائیں اس کے بعد اس کے اوپر چکن کے پیسز رکھیں اور سب سے آخر میں آپ اپنی مرضی کے کوئی سے بھی ڈرائی فروٹ جیسے میں یہاں پر بادام اور کشمش لے رہی ہوں وہ ہلکے سے آئل میں فرائی کریں اور وہ اس کے اوپر ڈال دیں آپ چاہیں تو گادریں بھی فرائی کر کے اس کے اوپر گارنش کر سکتے ہیں الحمدللہ مزیدار چکن کبسہ تیار ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں لائک کریں شیئر کریں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بہت سی نیک تمنعوں اور دعاوں کے ساتھ اللہ حافظ